رابی فرماتے ہیں کہ کانا معاویہ تو حضرت فن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے پیچھے سواری پہ سوار تھے اب کتنا بڑا مقام و مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جس کو اللہ کے رسول جن کو اپنے پیچھے سوار کرے مومن کی تو ایمان ہوتا ہے اللہ کے رسول کے حوالے سے اللہ کے رسول جس کو اپنا بنا لے مومن اس کو اپنا سمجھتا ہے مومن اس کو لحق تحسین سمجھتا ہے یہ حدیث کے الفاظ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام نے اپنے پیچھے سواری پہ بٹھایا اپنے سواری پہ خود بھی سوار ہے پیچھے سواری پہ بٹھایا دو بندے جب سواری پہ بیٹھتے ہیں تو پچھلے بندے کا جسم کا کوئی نہ کوئی حصہ اگلے بندے کے جسم سے ٹنگ تو کرتا ہے لگتا ہے نا جسم کا کوئی نہ کوئی حصہ تو حدیث کے الفاظ ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بیٹھ چکا میں حضور علیہ السلام کے پیچھے تو اللہ تعالیٰ کے معبوب نے مجھے فرمایا یا معاویہ اللہ کے نبی فرمائے یا معاویہ ابھی مفتی صاحب آپ کو بتا رہے ہیں لوگ معاویہ کے معنی ٹھوڑنا چلو کرتا ہے کہ معنی کیا پان رہے ہیں اگر چینوں نے لسان الارب اور منجد کے والے سے آپ کے سامنے بیان کر دیا لیکن میں اس میں تفسیر میں جانا ہی نہیں چاہتا جب اللہ کے نبی کی زبان سے یا معاویہ آ گیا اب مومن اس کے پیچھے کبھی نہیں پھرے گا کہ اس کا معنی کیا ہے جب اللہ کے نبی نے یہ کہہ دیا تو مومن وہ ہوگا جو یا معاویہ یا معاویہ کے نعرے لگائے گا اس لیے کہ اللہ کے رسول کی زبان سے تو ہم رسول سے محبت کرتے ہیں یہی فکرِ رضا ہے امام آمد رضا ہم فکرِ رضا کی کیوں بات کرتے ہیں انہیں ہمیں صرف رضا فکر یہی تھی کہ ہر چیز کی پہچان اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات ہے ہم اسی لحاظ سے چلتے ہیں تو حضور علیہ السلام نے فرمائے یا معاویہ ما یلینی اے معاویہ تیرے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم سے ٹچ کر رہا ہے اللہ کے نبی نے خود پوچھا ما یلینی کیا چیز مل رہی ہے تیرے جسم کی میرے جسم کے ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ نے جواباً ارز کی بطنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی میرا پیٹ آپ کے جسم اقدس کے ساتھ مل رہا ہے اب میں کوئی دوڑا نہیں پڑھ رہا ہوں میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آواز کہیں سے آئی یہ ہے میں حدیث بیان کر رہا ہوں اور صحیح حدیثیں ہیں حسن حدیثیں ہیں وہ حدیثیں ابھی تو میں نے ضعیف کی طرف بات ہی نہیں کی ان حدیثوں کے لحاظ سے آپ کے سامنے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ اترانوں کی عظمت بیان کر رہا ہے یہ حدیث نص بن گئی کیونکہ جس چیز کی نسبت اللہ کے نبی کے جسم کے ساتھ ہو جائے وہ کبھی جہنم میں نہیں جا سکتا